پاکستان میں بلیو مون کا نظارہ کرنا کب ممکن ہوگا؟ چاند ستاروں کو دیکھنے کے شوقین افراد کے لیے اگست کا مہینہ خاص ثابت ہونے والا ہے کیونکہ روامہ بلیو مون کا مشاہدہ کیا جا سکے گا بلیو مون در حقیقت نیلا نہیں ہوتا بلکہ بلیو مون کی استعلہ استعمال کرنے کی وجہ کافی دلچسپ ہے انیس سو صدی میں ایک آتش فشاں پھٹنے سے آسمان کی رنگت میں عجیب تبدیلی آئی جس کے باعث مکمل چاند نیل گو رنگ کا نظر آنے لگا جسے بلیو مون کہا گیا بلیو مون دو اقسام کے ہوتے ہیں ایک موسمی اور دوسرا ماہانہ یعنی ایک ہی موسم میں اگر چار مکمل چاند کا مشاہدہ کیا جائے تو تیسرے چاند کو بلیو مون کہا جاتا ہے جبکہ ایک ہی مہینے میں دوسرے پورے چاند کو بھی بلیو مون کہا جاتا ہے چاند کا مشاہدہ کرنے کے شوقین افراد اگلا بلیو مون انیس اگست دو ہزار چوبیس کو دیکھ سکیں گے یہ موسمی بلیو مون ہوگا جو پاکستانی وقت کے مطابق رات تقریبا سالے گیارہ بجے کے آس پاس نظر آئے گا سکائی گیزرز اور ماہرین فلکیات کے مطابق انیس اگست دو ہزار چوبیس کو بلیو مون کو صرف رات کے وقت دنیا بھر میں کہیں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے بشرتے کے موسم صاف ہو بھادوں پنجابی مہینہ بھادوں پنجابی کیلنڈر کا پانچوہ مہینہ ہے اور عام طور پر اگست کے وسط سے ستمبر کے وسط تک پڑتا ہے یہ مہینہ پنجاب میں بارشوں کے موسم کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے اور اس کی اپنی منفرد خصوصیات اور روایات ہے بھادوں کی خصوصیات بارشیں بھادوں میں مونسون کی بارشیں اپنی شدت پر ہوتی ہیں جس سے زمین زرخیز ہوتی ہے اور فصلوں کو پانی ملتا ہے مناسب موسم بھادوں کی گرمی ساون کے مقابلے میں کم شدت کی ہوتی ہے جو اسے ایک خوشگوار موسم بناتی ہے فطرت کی خوبصورتی بارشوں کے بعد فطرت اپنی پوری رانائی میں نظر آتی ہے کھیک مکئی اور دھان سے لہلہاتے ہیں اور درختوں پر پھل لگنے لگتے ہیں روایات اور تہوار بھادوں کے مہینے میں کئی روایتی تہوار اور میلے بھی منائے جاتے ہیں بھادوں کی اہمیت زرات بھادوں کی بارشیں فصلوں کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے اس مہینے میں کسان اپنے کھیتوں میں کڑی محنت کرتے ہیں کمیونٹی بھادوں میں لوگ ایک دوسرے کے گھر جمع ہو کر کھانا کھاتے ہیں اور گیت گاتے ہیں ثقافت بھادوں کی روایات اور تہوار پنجابی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے بھادوں سے متعلق چند دلچسپ باتیں گیارہ بھائیوں کی لادلی بہن ایک روایت کے مطابق بھادوں کو گیارہ بھائیوں دیگر مہینے کی لادلی بہن کہا جاتا ہے مختلف مزاج بھادوں کا مزاج مختلف ہو سکتا ہے کبھی یہ بہت میٹھا اور خوشگوار ہوتا ہے تو کبھی گرم اور نمنا رب سے دعا بھادوں میں لوگ رب سے بارش کی دعا کرتے ہیں تاکہ فصلوں کو پانی مل سکے خلاصہ بھادوں پنجاب کا ایک اہم اور رنگی مہینہ ہے یہ مہینہ بارشوں فصلوں اور روایات سے عبارت ہے بھادوں کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس کی ثقافتی اور سماجی اہمیت کو جانا ضروری ہے بھادوں سولہ اگست سے شروع ہونے والا پنجابی مہینہ بھادوں اور اس کی دلچسپ روایات بھادوں پنجابی اور نانک شاہی کیلنڈر کا چھتا مہینہ ہے جو سان کے بعد آتا ہے اور آٹھویں انگریزی مہینے اگست کی سولہ تاریخ سے ستمبر کی پندرہ تاریخ تک رہتا ہے اور اس مہینے کے اکتیس دن شمار کیے جاتے ہیں بھارتی اور پاکستانی پنجاب میں سان اور بھادوں بارشوں کے مہینے ہیں جس میں ماون ساون کی بارشیں ہار یعنی جون اور جولائی کی شدید گرمی کے بعد گرمی کا زور توڑ دیتی ہیں اسی لیے بھادوں کو پنجاب میں اچھے موسم والا مہینہ جس کی گرمی برداشت کے قابل ہوتی ہے تصور کیا جاتا ہے بابا گارو نانک جو سکھوں کے سب سے بڑے گارو ہیں اپنی کتاب گارو گرنت صاحب میں لکھتے ہیں کہ بھادوں بارش کا مہینہ انتہائی خوبصورت مہینہ ہے اور سان اور بھادوں رحمت والے مہینے ہیں جس میں بادل نیچے آتتا ہے اور تیز بارش برساتا ہے جس سے پانی اور زمین شہر سے بھڑ جاتے ہیں اور خالق زمین پر گھونتا ہے روایات میں ہے کہ پنجابی کے بارہ مہینوں کے نام گیاراں بھائیوں ویساک جیت ہال ساون اسوک کے تک مگھر پوہ ماغ پیگن جیت اور ایک بہن بھادوں کے نام پر رکھے گئے یعنی سال کے سارے مہینوں میں بھادوں گیاراں بھائیوں کی اکلوتی اور انتہائی لادلی بہن ہے مزید روایات میں ہے کہ بھادوں جہاں انتہائی لادی اور نیٹھی ہے وہاں منظور نکی چلی تیکی اور چابونے والی بھی ہے اسی لیے اس مہینے کی گرمی اگر تیز ہو جائے تو انسان پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے اس مہینے میں ہوا اگر چلتی ہو تو انتہائی سہانہ موسم ہوتا ہے اور ہوا اگر بند ہو جائے تو سانس بھی بند ہو جاتی کہتے ہیں بھادوں اگر برسے تو زمین پر رہنے والی مخلوق چرند برمند ہشرات سبھی اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور اس دلفریب موسم کے مزے لاوکتی ہیں اور بھادوں اگر خاشک ہو جائے تو یہ ہر چیز کو خوشک کر کے رکھ دیتی ہے اس لیے اس موسم میں رب کائنات سے رحمت کی دائے مانگنی چاہیے تاکہ اس موسم کی سختی سے بچا جا سکے بھادوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ جیٹ اور ہار کی شدید گرمی کو ختم کرنے کے بعد جب خاوید ختم ہوتی ہے تو اپنے وجود کو کھونے کے ساتھ یہ زمین پر بہار کو جنم دیتی ہے اور موسم کو زمین والوں کے لیے انتہائی خوشگوار بنا دیتی ہے پنجابی اور نانک شاہی کلینڈر کا آغاز 1479 میں بابا گارو نانک کی پیدائش کے دن سے کیا جاتا ہے موسیقی 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 نشینی سے پہلے جہنم پر حکومت کرتا تھا وہ اپنے جادوگر کو پوشیدہ کرنے کے قابل ہے گرینڈ گرمویر کے مطابق وہ لو سیفیوج کا برا راست ماتحت ہے ویرس کے مطابق بائل جہنم کا پہلا بادشاہ ہے جس میں مشرق میں جائدادیں ہیں اور مشرقی فوج کی قیادت کرتا ہے قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت علیاس علیہ نے اپنی قوم کو بال پرستش کے خلاف خبردار کیا تبری کے مطابق بال ایک اسطلاح ہے جو عربوں کی طرف سے ہر چیز کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کسی بھی چیز پر مالک ہے